فلم بہت اچھی ہے ڈیٹیلنگ ہے مراتھاؤ کی شوریا گاتھا ہے یہ پرائی چھاری میں بھی ویجائی ہے سٹار کارس کے بارے میں کیا بڑھا ہے؟ کرتی سینن اور سنجیدت ان دونوں کا مجھے پرفورمنس بہت اچھا لگا اور ارجن کپو کے بڑھا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ مارکس لے گئی ہیں کرتی سینن اور سنجیدت اور گانی کے بارے میں کیا بانا چاہتے ہیں؟ گانی اچھے ہیں شبدانکن بہت اچھے ہیں گانوں کے اور ویر مراتھا گانا بہت اچھا ہے آپ میں جوش پڑھتا ہے اور فلم کا بیس پر چونس لگا ہے؟ انٹرول کے بات مجھے بہت اچھا لگا ساڑھے تین بہت بڑیا فلم ہے اچھے فلم ہے اور سب سے بات یہ تھی اس میں کہ پوری فلم میں کوئی بھی اٹھ کے ایک بار بھی باہر نہیں گیا ایون میں نے نوٹس کیا کہ کوئی فریش ہونے تک بھی نہیں گئے تو فلم نے پورا باندھ کے رکھا ہے سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک ارجن کپور کے ایکٹی کے بارے میں کیا بہت اچھا ہوگی؟ ارجن کپور بہت بڑیا بہت بہت ہی اچھا میں نے ارجن کپور کو ایسے پہلی بات تو ایسے کوسٹیوم میں ہی فارس ٹائم دیکھا اور ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا بہت بہت بڑیا سنجدت جو کی ایک بہت بڑے امینیتہ ہیں سپر سٹار ہیں اور ابدالی کی بھومی کا انہوں نے بہت اچھی نبھائی ہے بہت کرتی نے بہت اچھا اس میں بہت بڑیا اپنا جو ہے نبھایا ہے جو ان کو ایک اس میں بھومی کا ہے اور کرتی بہت ہی سوئیٹ بہت ہی بہت اچھی اس میں مطلب لگی ہے فلم کا ویسے تو یہ پورا ایک اتیاسک فلم ہے اور سٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک مجھے فلم میں جو لاسٹ ہے اس کو دیکھ کے میں کافی بھاوک ہو گئی لاسٹ میں اور ابدالی جیسا جو ہمارے دیش پہ شاشن کرنے آیا تھا وہ بھی مراتہ کی جو جانبازی اس کے آگے نتماس تک ہو گیا تو وہ مجھے بہت تچ سوانگ فلم کی اچھے ہیں بڑیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میوزک بہت زیادہ سوانگ سو اس میں نہیں تھے لیکن پھر بھی اچھا تھا لوگوں کو کہوں گی کہ جائیے دیکھئے ایک بہت ہی خوبصورت اچھی فلم دیکھنے کو ملے گی بہت ہی خوبصورت اچھا تھا تو پوری کے پوری اس بے میں ہمیں دیکھنے ملا ہے کس طریقے کے لڑائی ہو ہی ہوگی کس طریقے ایک ایک اس ڈیٹیلز میں دی گئی ہیں ہم بہت ہی کم ڈیٹیلز جانتے تھے سادہ شیف راؤ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اچھا تھا ریسپیکٹ دیکھنے اچھا پہ ارچن کبھول کی طریقے سے مطلب بہت ہی خوبصورت اچھا تھا ارچن وہ سپرائزن پککک جس طریقے سے ٹریلر تھا تم جو لگانے پہ ارچن کچھ اس طریقے سے ایک سپرائزنگ کچھ کر پائیں گے ایوز رائی کہ وہ ہی سیم ایکٹیو یہاں پہ انہوں نے کچھ الگ کیا ہے بہت ہی سادہ کرٹیو بہت ہی سپرائزنگ پیکج کیونکہ انہوں نے پوری فلم میں دیکھے کہ انہوں کی آگ جس طریقے سے وہ پوری لال ہے جس طریقے سے وہ کھوڑا کھوڑا فلم کو کیری فورڈ کر رہی ہیں میں بھی شاید دونوں کو گٹس چاہیے ہیٹس آف دونوں کے رہے ہیں اور سنجیدر کی بارے ہوئی آہا سنجیدر اب تو بہت ہی سیم ایکٹیو کرٹیو اس سے کھوڑا 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 ہے کیونکہ ان کی دونوں کو ان کی دونوں کو ایکٹیو ہوں کم دیکھنے ملی ہے گانا مجھے حرار شیوائے ہی پسند آیا باقی کے fary کہ اللہ ووڑا حرار شیوائے تھوڑا three ہاں بہت اچھی موی ہے میں ہر ایک کو سجھا دوں گا کہ آپ بلکل پیسہ وصول موی ہے آپ دیکھ کر گئے آئیے ایک نیا نجریہ لے کر جائیں گے جو پیشوہ جو پیشوہ خاندان کا جو ایک جو ہم پڑھتے ہیں گورو سالی اتحاس وہ اسے روبرو ہونے کا ایک بہت اچھا مادیم ہے بہت اچھا آرجن کپور کا تیور بھی انہوں نے بلکل پیشوہی انداز کو پردی پلا دیا ہے اب دالی کے روپ میں سنجی جی بھی بلکل بہت اچھے لگے ہیں کرتی بھی بہت انہوں نے اپنے جو ایک مہلا کی سمیدن سیلتا ہوتی ہے جو ایک بھوشت کی جو درگھٹنا کو لے کر سنکائیں ہوتی ہیں انہوں نے ان کو بلکل شاکار کر دیا ہے ہاں بلکل اچھا مجھے شیوہ گانا بہت اچھا لگا جے جے شیوہ بہت اچھا لگا ہاں بلکل بلکل سب کو بولوں گا مووی دیکھنے لائک ہے آپ دیکھنے آئے بلکل آپ اتنی لمبیوں ہوئی ہے لیکن آپ کا تھوڑا بھی دھیان فلم سے نہیں اٹھے گا فلم پوری طرح سے آپ کو باندھے رکھے گی آمٹ او پھائی کتنے شرک ہوگی چار فلم بہت اچھی موووی میں بہت اچھی طریقے سے دکھ رہا ہے دریکشن کے بارے ہوگا دریکشن بہت اچھا تھا لیکن میں کو لگ رہا ہے فرسٹ ہاف جو تھا وہ بہت سلو گیا لیکن سیکنڈ ہاف میں آپ سٹارٹ ٹو اینڈ مسنے کرتے کہ ایک بھی سین اگر مس ہو گیا تو بہت گلتی سے بہت بڑا کچھ مس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تو یہ پوری مووی اوورال اچھی تھی گانے کے بارے ہوگا گانے سچویشن کے حساب سے بہت زیادہ اچھے تھے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا رومانس سین دکھایا وہ تھوڑا سا کھٹکتا ہے کہیں نہ گئی لیکن اوورال مووی میں گانے دیکھیں تو بہت زیادہ اچھے تھے خاص کر وہ مراتھی والا گانا جو چطربادی شیواجی رادے پر بیسڈ ہے بیسٹ is the end جو آپ کو سٹرائٹیجی اور سب کچھ دکھایا ہے تو yes بیسٹ is the end پیسہ وصولیہ لوگوں کو ریکمنٹ کرو ضرور دیکھئے 4 ایک ورڈ میں بولو تو ایک ایوریچ فلم ہے اگر سنگل ورڈ میں بولو تھوڑا الیورٹ کرو تو بول سکتا ہوں کہ اور بیٹر مدد سٹوری تھی جو اور بیٹر بتائی جا سکتی تھی بات جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک نیگیٹیو کلائمیکس ہے ہمیں پتا ہے کہ ہیرو ہارنے والا ہے جو ہمارے پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ لوگ ہارنے والے تو ایک ڈر رہتا ہے امن میں کی ارے کیوں دیکھئے فلم مانگر وہ لوگ لاسٹ میں ہارنے والے ہیں اور اس کے لئے جو کارن تھا ایک چلی جو ریزن تھا وہ بھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا کیوں ہارڈ ہے اگر کچھ سٹرونگ ریزن ہوتا تو شاید وہ دیکھنے میں مجھا آجاتا اور ایک ایموشنل کنیک بن جاتا بیکز میں نے یہ سٹوری بہت بار پڑی ہے مذہب سکول میں بھی اور بات میں بھی آرٹیکلز کے لئے تو اتنا ایمپیکٹ نہیں گی رہا تو تھوڑا سا پتہ ہی تھا کیا ہونے والا ہے بہت پریڈکٹیبل ہو گیا میرے لئے سٹالکرس کے بار میں چاہو گے سنجر داتری کی اور ارجون ارجون کپن نے ٹھیک ٹاک ایکنگ کیے میں ایسا نہیں بول سکتا کہ اچھا کیا ہے بیکز ہمارے پاس بہت سے کمپیریزن ہے جو وار فلنس میں ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ لیڈ کیاریکٹر نے اچھے چھے رول کیا ہے تو وہ کمپیریزن سے اگر میں ایکسپیک کر رہا ہوں تو وہ ٹھیک ٹاک ہے decent ہے ایسا نہیں بول سکتا کہ ان سے بیٹر ہو گیا یا ان کے کریئر ڈیفائننگ رول ہے پہ ان کے حالہ کی کریئر کی سب سے بڑی فلم ہے اور سب سے بڑا رول ہے تو انہوں نے اتنا اسے جسٹس دیا ہے کریٹی سانان دیکھ رہی ہے اچھی بہت ای گیس کہ ان کا کیاریکٹر تھوڑا اور سٹرانگ ہو سکتا تھا لکھنے جاتے اور کچھ کر جاتے بہت ان لوگ کی کیمیسٹری دیکھنے ملتی ہے اور ہم لوگ وار فلم دیکھ رہے ویڈونٹ ایکسپیکٹ یوں نے رومینٹک کیمیسٹری سانجے سٹارٹنگ میں ڈر لگ رہا تھا انٹرول تک وہ بہت ہی اچھے دیکھ رہے تھے ان سے در بھی لگ رہا تھا کہ جو میں نے عبدالی کے بارے میں پڑھا ہے وہ سب ہو رہا تھا سیکنڈ آف میں میں بات کر رہے تو سب سے سٹرونگ کیریکٹریزیشن سانجے دھت کھئی تھا عبدالی کا فیلم کا بیس پار پون سالا تھا بیس پار مجھے مجھے لاز کے 30-40 منٹ سے جہاں پہ ایک جی کشن ایک انکومپرومایز دیکھنے ملتا ہے جو کہ میں نے لازٹ ٹائم مجھے یاد ہے راجہ مولی کی باغوگلے میں دیکھا تھا کہ بہت سارے سینک دکھایا جا رہے پانی پت کی کرم بھومی ہے کہ یہاں پہ کوئی کامپرومایز نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ بے ایک سکرین گرینڈیور اور یہ سال ایسی کوئی بڑی فلم آئی نہیں ہے جس میں ہم لوگ نے اتنا بڑا گرینڈیور دیکھا ہے آگے شاہد آئیں گے بات یہ سال میں اگر صرف سینیمیٹک ایکسپرینس کے بات کرو تو وہ ہے باکی فلم کے سانگز تھوڑے کھٹک رہے مجھے لگتے کہ اس کے بیجے سے رن ٹائم زیادہ بڑھ گیا آلریڈی فلم کچھ 172 منٹس بگر آگر سانگز کٹ جاتے تو شاید وہ بورنگ پومنٹ کم ہو جاتے اب بھی ایک دم ریکمینٹ نہیں کہہ سکتا لگ بول سکتا کہ اگر ایک ایک فلم دیکھنے 2.5 بہت بڑی بہت بہت وغیرہ بہت بڑی رہی ڈائریکشن کیسا مووی ڈائریکشن وغیرہ بہت بڑی بلکل بور نہیں کرتی مووی بنائے رکھتی بلکل ایکشن وغیرہ بہت 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 بڑی رہا پوری مووی اچھی بات بہت پارٹ بہت بہت بڑی رہا اور انٹرول کے بات بھی اور زیادہ انٹریس آخر ملنے چاہیے بھردر کیسی لگی مووی کیسی لگی کری بات 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 اچھی لگی تو بتاؤ اچھی ٹریلر کس کچھ لگا سکتا سبی ٹریلر سے کافی اچھی بہت 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 بول رہا تھا نا کی ہگنے والی اس نے دیا ایسا کچھ نہیں اچھی اور ڈائریشن کیسی آموی اچھ آر کتنے شٹار نگ آوٹو پائی کیا آر کتنے شٹار نگ آوٹو پائی آر 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 آر